ٹریولنگ کو دوران اپنی گلاسز کو کس طریقے سے ہم سکریچز سے سیف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ہری مرچے کاٹنے سے الرجی ہے اور آپ یہ بھول گئے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو کس طرح سے محفوظ کر سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں یہ بھی دیکھیں گے کہ کافی کو لمبے عرصے تک کس طرح سے ہم محفوظ کر سکتے ہیں تو ویلکم بیک ٹو میر چینل میشی ڈیلی روٹین تجھلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو تو عموماً ہمیں پتہ ہے کہ جو گلاسز ہوتی ہیں نا وہ اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں یا باکسز ہوتے ہیں ان کے اندر آتی ہے ویسے تو یہ باکسز جو ہیں وہ بہت زیادہ سیف ہوتے ہیں اور ان کے اندر آپ گلاسز کو لے کے بہت آسانی کہیں پہ بھی ٹریول کر سکتے ہیں باقی سمان کے ساتھ بھی آپ گلاسز کو رکھیں گے تو آپ کی جو گلاسز ہیں نا ان کے پر بلکل بھی سکریچز نہیں آئیں گے لیکن اگر آپ کے پاس یہ جو ہے باکس یہ گم ہو گیا ہے اور آپ ٹریولنگ کے دوران اپنی گلاسز کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں تو پھر کس طریقے سے آپ اپنی گلاسز کو سیف کر سکتے ہیں کہ باقی سمان کی وجہ سے اس کے اوپر بلکل بھی سکریچز نہ آئیں تو یہاں پہ بہت بیسٹ وی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کے پاس یہ باکس نہیں ہے یہ باکس گم ہو گیا ہے تو پھر آپ کون سا طریقہ فالو کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے لے لی ہیں ساکس تو یہاں پہ کوئی سی بھی پرانی ساکس آپ لے سکتے ہیں یا کوئی ایسی ساکس جس کا ایک پیر گم ہو چکا ہے تو آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں تو سمپل جو گلاسز ہے نا اس کو ساکس کے بلکل لیچے تک میں کر دوں گی اور اس کے بعد جو اوپر والا پورشن ہے نا اس کو اس کے اوپر ریپ کر دوں گی ڈبل فولڈ کر دوں گی اب آپ اس کو اپنے سمان کے ساتھ رکھیں گے بیک کے اندر تو بلکل بھی اس کے اوپر سکریچز نہیں پڑیں گے یہ ساکس کی وجہ سے نا یہ سیف ہو جائے گی تو بے فکر ہو کہ اب ٹریولنگ کے دوران اگر آپ کے پاس گلاسز والا باکس نہیں ہے تو ساکس کا یوز کر کے آپ اپنی گلاسز کو ساتھ کیری کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ یہ ٹپ نا آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں آج کی ویڈیو کا نیکس ٹپ دیکھیں ہری مرچوں کا استعمال تو ہر کھانے میں کیا جاتا ہے اپنی بے شمار ویڈیوز میں میں یہ بتا چکی ہوں کہ کس طریقے سے اگر آپ کو ہری مرچے کاٹنے سے الرجی ہے یا آپ کو ریڈنس آ جاتی ہے تو آپ کون سے طریقے فالو کر کے تو ہری مرچوں کو کاٹ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں ایک ٹپ آپ کو جو بتانے جارہی ہوں وہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر غلطی سے آپ نے ہری مرچیں کاٹ لیں ہیں اور آپ کو پتا تھا کہ آپ کو الرجی ہے اور اب کیا ہو سکتا ہے کہ کس طریقے سے آپ اس الرجی کو چھٹکیوں میں ختم کر سکتے ہیں وہ طریقہ میں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ ہری مرچوں کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو کوئی بھی پرسن جس کو ہری مرچے کاٹنے سے الرجی ہے وہ بھول گیا ہے اور جلدی میں اس نے ہری مرچے کاٹ لیں لیکن بعد میں اس کو اب ریٹس ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے تو سمپل آپ نے یہاں پہ لے لینا ہے سرسوں کا تیل تو دیکھیں سرسوں کا جو تیل ہے وہ ہر گھر میں تقریباً آویلیبل ہوتا ہے تو آپ نے یہاں پہ سرسوں کا تیل لے لینا ہے اور اس کا یوز کر کے ہم ہاتھوں کی جو الرجی ہے اس کو ختم کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ چند بندے نا میں نے سرسوں کے تیل کی لے لی ہیں اور سمپل آپ نے اس کو اپنی ہتھیلی کے اوپر ڈال دینا ہے اور ہتھیلی کے اوپر ڈالنے کے بعد آپ اس کو رب کریں پورے ہاتھ کے اوپر اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ نے اچھے طریقے سے سرسوں کے تیل سے رب کر لینا ہے تو یقین کریں آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی آپ کو ایفیکٹ ہوگا جو آپ کو ایک جلن ہو رہی تھی یا ریٹنس دی ہاتھوں کے اندر وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو آپ سرسوں کا تیل یوز کر کے اس جلن کو ختم کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ یہ ٹپ بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اور ویڈیوز کو ایسے لوگوں تک ضرور شیئر کیا کریں جن کو ان ٹپ کی ضرورت ہوتی ہے تو چلی کے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کے نیکس ٹپ کی طرف دیکھیں کافی پینانا سبھی کو پسند دوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو کافی ہے نا وہ زیادہ دیر تک سیف رہے جیسے ہمیں پتا ہے کہ برسات کا موسم بھی ہے اور بہت جلدی اس کے اندر نمی آ جاتی ہے اور کافی لورز اگر میری طرح ہوں گے تو ان کو ظاہر ہے یہ چیز اچھی نہیں لگے گی تو چلیے کافی لورز کو میں بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے آپ اس سیزن کے اندر تو یہاں پہ نا میں نے ٹیشو پیپر کا نا ایک پیس لے لیا ہے آپ چاہے تو یہاں پہ کپڑے کا پیس بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم نے لے لینے ہیں تھوڑے سے کچھے چاول تو یہ دیکھیں تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب نا آپ پہ میں نے کچھے چاول لے لیے ہیں تو آپ کے گھر میں جو بھی کچھے چاول ہیں آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ نا اس کی میں نے ایک پوٹلی بنا لینی ہے اور اس کو گرہ لگا لینی ہے سیم اگر آپ کپڑے کا یوز کر رہے ہیں تو کپڑے کا یوز کر کے بھی سیم آپ نے اسی طریقے سے چاولوں کی ایک پوٹلی بنا لینی ہے تو اب کافی کو نا میں تھوڑا سا سائٹ پہ کروں گی اور یہاں نیچے کر کے اس پوٹلی کو ہم نے دبا دینا ہے اور اس کے اوپر باقی کی جو کافی ہے نا اس کو ہم نے سپریٹ کر دینا ہے تو آپ کوشش یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کیپ لگا کے ڈھکن لگا کے تو آپ اس کو تھوڑا سا شیک کریں گے نا تو یہ اندر تک چلے جائے گی یہ پوٹلی اور اس طریقے سے نا ہمیں پتہ ہے کہ جو چاول ہوتے ہیں نا ان کے اندر یہ بڑی زبردستی ابیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ موائسچر یعنی نمی ہونا بڑا اچھا جذب کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے جو کافی ہے نا وہ کافی دیر تک سیف رہے گی تو یہ بیسٹ وے ہے اس کو ضرور فولو کر کے دیکھئے گا تو بڑھتے ہیں نیکسٹ ٹپ کی طرف تو دیکھیں نیل پالش لگانا کس فیمیل کو نہیں پسند ہم مارکٹ سے بہت زیادہ ایکسپینسیو نیل پالشیز لے کے تو آ جاتے ہیں لیکن ظاہر ہے ہم ساری ایک ساتھ یوز نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا ہی عرصہ گزرتا ہے جو ہماری نیل پالشیز ہیں وہ ڈرائی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور اتنی ایکسپینسیو نیل پالشیز پھر ہمیں اینڈ پہ پھینکنی پڑتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں جو آپ کو ٹپ بتانے جا رہی ہوں اس سے آپ کو بالکل بھی اپنی ایکسپینسیو نیل پالشیز پھینکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہاں پہ میں نے دے لیا ہے ایک بول اور اس بول کے اندرنا میں نے نیم گرم پانی ایڈ کر دیا اب اس نیم گرم پانی کے اندرنا آپ کو اپنی نیل پالشیز کو ڈپ کر کے رکھنا ہے تو آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ جو ان کے کیپس ہیں وہ اچھی طرح سے بند ہو تو جتی نیل پالشیز اس طرح کی ہیں جو ڈرائی ہو چکی ہیں ان کو آپ نے اس کے اندر رکھ دینا ہے اور تقریباً یہاں پہ میں بیس سے پچیس منٹ کے لیے اس کو اسی پانی کے اندر چھوڑ دوں گی تو یہاں بیس سے پچیس منٹ ہو چکے ہیں اور اب میں نیل پالشیز کو اس پانی کے اندر سے نکال دیتی ہوں اچھا میں آپ کو اس کا ریزلٹ بھی دکھاؤں گی کہ کس طریقے سے جو نیل پالشیز ہیں وہ سموت ہو جائیں گے بلکل کریمی ان کا ٹیکچر ہو جائے گا جس طرح کہ آپ مارکٹ سے پرچیز کر کے لائے تھے بلکل آپ کو ویسا ہی ریزلٹ ملے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل بھی یہ ڈرائے نہیں رہی اور کتنی آسانی سے یہ آپ کے نیلز کے اوپر لگیں گی تو باری باری میں آپ کو تینوں نیل پالشیز کا ریزلٹ دکھاؤں گی تاکہ بلکل بھی آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ نہ رہے تو آپ ان کا دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی آسانی سے یہ آپ لگنا سٹارٹ ہو گئی ہے تو جتنی بھی ڈرائے نیل پالشیز ہیں آپ کے پاس آج سے ان کو اس طریقے سے آپ ایک دفعہ ضرور آزمائیں یہ ٹپ تاکہ جو آپ کے خرچہ آپ نے ان کے پر کیا اتنے ایکسپنس کیا ہے وہ بلکل بھی ضائع نہ ہو تو دیکھیں یہ دیکھنے میں بھی بہت ہی سندر لگ رہی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو کا اگلا ٹپ تو یہ دیکھیں جو نیل پالشیز والا پانی تھا یہ ابھی بھی گرم ہے تو میں اس کو بلکل ایسے ہی نہیں ڈسکارٹ کروں گی تو تھوڑی دیر پہلے یہ میں نے چائے پی ہے تو میں اس پانی کا اسی کے اندر یوز کروں گی تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا ٹپ میں آپ کو یہ بھی دھوں گی کہ جب بھی آپ چائے بناتے ہیں تو بلکل جب آپ پین کو فری کر دیتے ہیں تو اس کو اسی طرح سے سکربر سے نہ سکرب کیا کریں تھوڑا سا گرم پانی لے کے آپ پہلے اس پین کے اندر ڈالا کریں کیونکہ میں پتہ یہ جو پتی ہوتی ہے اس کے اندر چائے کی ایک سمیل رہ جاتی ہے اور اگر ہم ڈائریکٹلی اس کو ڈسٹ بین کے اندر پھینگتے ہیں تو پھر پورا دن ڈسٹ بین کے اندر سے چائے کی ایک سمیل آتی رہتی ہے جو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی تو سب سے پہلے یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے یہ میں نے گنگنا سا پانی لے کے پورے پین کے اندر ایک دفعہ ہلا لیا ہے اس کے بعد اس کو میں چھنیوے سے پاس کروں گی تو میکسیمم چائے جو پتی نے تھوڑی بہت ایبزوب کی ہوتی ہے وہ بھی نکل جاتی ہے تو اب آپ اس کو ڈسکارڈ کریں گے تو اب آپ کے کودے کے اندر سے بلکل بھی چائے کی سمیل نہیں آئے گی دوسرا ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ڈسکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈسکارڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس پتی کو ڈسکارڈ نہیں کرتی اس کا بڑا ہی بیسٹ یوز ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی آپ اس کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ ٹپ کیا ہے تو دیکھیں اگر آپ کو گارڈننگ کا شوق ہے تو آپ کے گھر میں پلانٹس بھی ہوں گے چاہے وہ انڈور ہیں چاہے وہ آوڈر پلانٹس ہیں تو اس پتی کا نا یوز کر سکتے ہیں آپ ایسا فرٹیلائزر تو یہ بہت ہی زبردست فرٹیلائزر ہے پلانٹس کی گروتھ کے لیے بہت پیسٹ ہے تو اس طریقے سے جو پتی بچتی ہے چاہے پینے کے بعد آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنے پلانٹس کے اندر ایسا فرٹیلائزر اس سے جو پلانٹس کی گروتھ ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے تو میں تو ہمیشہ سے اسی طرح کرتی ہوں تو آپ بھی اس ٹپ کو ضرور فولو کریں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کیے بغیر آپ نے نہیں جانا تو ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں till then take care bye bye